لب وڈز بریڈنگ کے اندر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں برٹ اتنی سپیس نہیں ہوتی گھر میں جگہ نہیں ہوتی لیکن وہ خریدنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کھلی جگہ ہوتی ہے گھر میں جو ہے وہ کافی سپیس ہوتی ہے برٹ اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ کیجز خرید کے لاسکیں یا برٹس خرید کے لاسکیں تو ہر طرح کے لوگ جو ہے آس پاس پائے جاتے ہیں اب اگر آپ پارٹنرشپ کا سوچ رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کسی کے ساتھ مل کے کام کر لینا چاہیے دیکھیں ہر چیز کا فائدہ بھی ہوتا اور نقصان بھی ہوتا ہے پارٹنرشپ کتنی خطرناک چیز ہے بسیکلی پارٹنرشپ ہے کیا پارٹنرشپ ایک بھروسہ ہوتا ہے ایک طرح کا ٹرسٹ ہے ٹرسٹ کا ایک نام ہے اب آپ دیکھیں کہ بھروسہ کتنی خطرناک چیز ہے میں تو سب کو یہ سیجیسٹ کرتا ہوں کہ بھروسہ ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ خود پر بھی نہ کریں مطلب بھروسہ ایسی چیز ہے کہ آپ خود پر بھی کبھی نہ کریں کیونکہ آپ ہمیشہ جب بھی خود پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کریں گے تو وہیں پر یہ آپ غلطیاں بھی کریں گے جیسے مثال کے طور پر آپ سوچیں یہ والا کام تو میں کل کری لوں گا اب آپ کو پتہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے بٹ آپ اتنا زیادہ بھروسہ کرتے ہیں ہر چیز پہ تو کئی نہ کئی وہی چیز آپ کی کمزوری بھی بن جاتی ہے اگر وہ کام آپ کا نہ ہو سکے جس کو آپ بہت شور تھے کہ یہ تو یار میں کری لوں گا ارے یہ تو کل ہوئی جائے گا اور اگر وہ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے بندے کے ذہن پر اثر پڑتا ہے اس کو پرشلتا ہے بھائی میرے سے غلطی ہو رہی ہے تو یہ سب ہوتا ہے بھروسی کی وجہ سے تو جب میں اپنے اوپر بھروسہ کرنے سے بنا کر رہا ہوں آپ کو کہ آپ اپنے اوپر بھی ضرور سے زیادہ بھروسہ نہ کریں تو پھر آپ کسی دوسرے پر کیسے اتنا مطلب کے بھروسہ کر سکتے ہیں کسی بھی چاہے وہ کوئی بھی ہو اور پارٹنرشپ ایسی چیز ہے بزنس کے اندر کہ یہ بندے کو کامیابی بھی دے سکتی ہے اور بندے کو سمجھ لیں کہ ختم بھی کر سکتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب پارٹنرشپ میں پہلے اس کے فائدے ڈسکس کرتے ہیں کہ لوگ ایسا سوچتے ہیں پارٹنرشپ کا لوگ اس لئے سوچتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ تھوڑے سے پیسے ہم لگا لیں گے اور اتنی ہی تھوڑے سے پیسے کوئی اور لگا لے گا اس سے ہوگا یہ کہ نقصان اگر ہوگا تو اتنی ہی اس کو بھی ہو جائے گا تھوڑا سا اور اتنی ہی تھوڑا سا مجھے بھی ہو جائے گا تو مطلب وہ بیسیکلی انسیکیورٹی ہوتی ہے بندے کی تب ہی وہ پارٹنرشپ کرتا ہے اس کو لگتا ہے یار اگر نقصان ہو تو پھر سارا میرا ہی ہو جائے گا تو پھر میں مفلوج ہو جاؤں گا یا میں بہت نقصان میں آ جاؤں گا تو وہ سمجھتا ہے کہ اتنا نقصان ہو جتنا تھوڑا سا میں بھی برداشت کر لوں اور میرے ساتھ کوئی تھوڑا سا اور برداشت کر لے یہ اس کے ازمشن ہوتی ازیوم کرتا ہے وہ ایسا کہ اگر میرا پیسہ ڈوبا تو کچھ میرا ڈوب جائے گا کچھ کسی اور کا ڈوب جائے گا اچھا یہ پارٹنرشپ میں ایک پہلا فائدہ ہوتا ہے کہ سارا کا سارا نقصان ایک بندے کا نہیں ہوتا بلکہ سارے پارٹنرز کو ایکوالی ڈیوائٹ کرنا ہوتا ہے تو سب پہ کم وزن پڑتا ہے یہ تب جب نقصان ہو رہا ہو اچھا اب آتے ہیں جی فائدے کے اوپر جب فائدہ ہو رہا ہو اس میں بھی ایسی ہوتا ہے پھر ڈیوائٹ کرنا پڑتا ہے سب کو آپس میں اچھا ریسپونسیبلیٹیز بند جاتی ہیں ایک اکیلے بندے کو کام نہیں کرنا پڑتا کوئی اور اس کے ساتھ دوسرا بھی انوالو ہوتا ہے اگر ایک نہیں ہے تو دوسرا کرے گا دوسرا نہیں ہے تو پہلا کر دے گا ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے پارٹنرز ہیں تین ہیں دو ہیں چار ہیں پانچ ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ فائدے ہیں اور دوسری بات یہ کہ جو آپ کا کیپٹل اماؤنٹ ہوتا ہے جو آپ کا اماؤنٹ ہے وہ آپ کو بھی اتنا ہی دینا پڑتا ہے جتنے دوسرے دے رہے ہیں تو آپ کے اوپر پریشر نہیں ہوتا کہ یار تمہیں پیسہ پانی کی طرح بہانا ہے یا یہ کرنا ہے یہ بات سچ ہے کہ یہ سب چیزیں فائدہ ہوتا ہے پارٹنرشپ میں لیکن اسی کے برعکس اگر کلکولیٹ کریں نقصان کو تو وہ بہت زیادہ ہیں دیکھیں کسی بندے کے ساتھ آپ ہسی مزاگ کرتے ہیں نا وہ ٹائم کچھ اور ہوتا ہے لیکن اسی بندے کے ساتھ اگر آپ رہنے لگ جائیں ٹھیک ہے کسی ایریا میں رہنے لگ جائیں تو پھر اس بندے کا رنگ روپ اور آپ کا بھی رنگ روپ الگ ہو جاتا ہے اسی بندے کے ساتھ اگر آپ کاروبار شروع کرتے ہیں آدھے پیسے آپ لگائیں آدھے وہ لگائیں پھر کہانی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو لوگوں کو جاننے میں اور سمجھنے میں ایک الگ بات ہے کسی کے ساتھ کاروبار کرنا وہ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ سینیریو ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے نا کوئی آپ کا رشتہ دار یا کوئی دوست ایسا ہوگا جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہوگا کہ یار میں اس کے ساتھ کئی سالوں سے ہوں تو میری تو یہی آپ کو ایڈوائس ہوگی کہ جس کے ساتھ آپ کا رشتہ اچھا ہے اس کے ساتھ آپ کبھی بزنس نہ کریں کبھی کاروبار نہ کریں کیونکہ بھائی آپ کا رشتہ کسی کے ساتھ اچھا ہے بلا وجہ آپ کاروبار کریں کاروبار میں آپ کو فائدہ ہونا ہی نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ نے اپنا رشتہ خراب کروا لیا کاروبار ایسی چیز ہے سو مسئلے مسائل ہوتے ہیں یار تو تو میں میں ہو جاتی ہے بحث ہو جاتی ہے فالتو بکواس ہو جاتی ہے کئی بار تو جن لوگوں سے آپ کے تعلقات اچھے ہیں انہی کے ساتھ اگر آپ فالتو باتیں کریں گے تو پھر تو آپ کھو دیں گے اپنے لوگوں کو سمپل سی بات ہے نا تو اسی لیے ہمارے بڑے بڑے بچپن سے کہتے ہیں کہ بیٹا رشتہ داروں میں دوستوں میں گھر والوں میں اور اہل محلے محلے کے لوگوں میں کبھی کسی قسم کی پیسوں کی لیندن نہیں کرو مطلب آپ اپنے محلے میں پیسوں کی لیندن نہیں کریں اپنے رشتہ داروں میں پیسوں کی لیندن نہیں کریں اپنے دوستوں میں پیسوں کی لیندن نہیں کریں اس کی وجہ یہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ کی اٹھنا بیٹھنا ہے ملنا چلنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر تو تو میں میں ہوگی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ فالتو میں ریلیشن خراب ہوگا اور کاروبار ایسی چیز ہے کہ بغیر چون چاہ کے چلتا بھی نہیں ہے یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی اکیلہ ایک بندہ چلا رہا ہو تو اتنے مسئلے ہوتے ہیں تو دو میں کتنے مسئلے ہوں گے آپ سوچو اچھا پھر دوسری بات یہ کہ بھائی نیگٹیف پڑ جاتا ہے کاروبار اس کو لگتا ہے تم کرلو نا سمال لو اس چیز کو دیکھ لو وہ کہتا ہے میں بیزی ہوں تم کرلو تم تو کچھ کرتے ہی نہیں ہو پھر دونوں ایک دوسرے کو ڈیبینڈ کرنے لگ جاتے ہیں اور کام کوئی کری نہیں رہا ہوتا سب سے خطرناک بات یہ ہوتی ہے ایک بندہ ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے میں نہیں کروں گا خراب ہو جائے گا تو وہ بچارہ پریشر میں آگے کام کرتا رہتا ہے جب دو بندے ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے تو کر وہ کہتا ہے تو کر وہ کہتا ہے تو کر لے جا میں نہیں کر رہا تو وہ کہتا ہے تو کر لے اس طرح کیا ہوتا ہے تو تو میں میں ہوتی کام آپ کا ختم ہو جاتا ہے تو بھائی ایک سینسیبل سی چیز ہے یہ کوئی بچہ مزاک نہیں ہو رہا زندگی میں چاہے آپ دکان کھولیں کوئی بھی کاروبار کریں میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں آپ چھوٹا کر لو چھوٹا کام کر لو پیسے نہیں ہیں انتظار کر لو مشکل سے گزارا ہو رہا ہے مشکل سے گزارا کر لو کوئی بات نہیں کیا ضرورت ہے فالتو اس کو بکھیرنے کی چیزوں کو آپ ٹائم لگاؤ انتظار کر لو اگر آپ کو پیسے نہیں ہیں آپ ویٹ کرو آپ کام کرو محنت کرو آہستہ آہستہ زندگی لگاؤ کسی چیز کے پیچھے بھاگنے سے تھوڑی کوئی چیز مل جاتی ہے ایسا ہوتا تو سب ہی بھاگ کے لے لیتے ہیں جس کو جو چاہیے مل جاتا سب کو ملاوا ہوتا کچھ نہ کچھ ایسا نہیں ہوتا آپ جتنا چیزیں پیچھے لگ جاتے ہیں چیزوں کے اتنا چیزیں آپ سے دور ہوتی چلی جاتی ہیں ملنا سب کو اتنا ہی ہے جتنا لکھاوا ہے آپ کے لیے جتنا اللہ نے آپ کے لیے لکھاوا ہے آپ کا رسک روزگار آپ کی خوشیاں جتنی اللہ نے لکھی بھی ہیں بیٹا اس سے ایک روپیہ بھی اوپر تم لے کے نہیں جا سکتے ٹھیک ہے اور جتنا اللہ نے لکھاوا ہے اس سے ایک ڈھیلا کم کوئی تمہارے سے چھین بھی نہیں سکتا ٹھیک ہے نہ تو آپ سے کوئی کچھ چھین سکتا ہے نہ کوئی آپ کو کچھ دے سکتا ہے جتنا اللہ نے دینا ہے وہی اللہ آپ کو دے گا تو چیزوں کو بریک لے لے کے کریں سوچ سمجھ کے ایک آرام سے یہ چیزیں ہوتی ہیں دیکھنے کی سوچنے سمجھنے کی اور میں نصیحت تو سب کو کروں گا نماز ایک ایسی چیز ہے جو اگر آپ نہیں بھی پڑھتے لیکن دوسروں کو پھر بھی آپ یہی ایڈوائز کریں گے کہ تم پڑھ لیا کرو یہ بالکل سچ بات ہے دیکھیں اگر میں مثال کے طور پر میری نماز مس ہو جاتی ہے میں لاپرواہ ہو جاتا ہوں لیکن میں دوسروں کو تو نہیں کہوں گا کہ تم بھی میرے جیسے ہو جاؤ دوسروں کو تو میں اچھی ایڈوائز کروں گا نماز ضرور پڑھیں ضرور پڑھیں بہت ضروری ہے کام اللہ نے کرنے ہوتے ہیں لوگ نہیں کر سکتے آپ کا کام سو گائز بریڈنگ سیزن شروع ہو چکا اگر آپ میں سے کسی کو بھی برڈز کے لیے بریڈنگ ملٹی وائٹمین چاہیے تو آپ آرڈر پر مجھ سے منگوا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس انٹی لائسز سپری آتا ہے پرندوں کے اندر جوہیں ہو گئی ہیں سیٹ اپ میں جوہیں ہو گئی ہیں لائسز ہو گئی ہیں یا کیڑے باریک باریک نظر نہیں آرہے مگر فیل ہوتا ہے کہ چل رہے ہیں یا پرندے میں خارج ہے اس کے لیے انٹی لائسز کا استعمال ہوتا ہے وہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائے گا اس کے علاوہ بریڈنگ بوسٹر ہوتا ہے جو کہ سوفٹ فوڈ بوسٹر بھی ہے پلس ہینڈ فیڈ بھی یہی ہے اس کو آپ ہینڈ فیڈ کی طور پر بھی پانی میں ملا کر استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائے گا ہینڈ فیڈ کروانے والے انجیکشن اور اس کے آگے لگنے والے نوزل بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائے گی آرڈر کرنے کا طریقہ کیا ہے سیمپل ہے کوئی بھی چیز چاہیے اس کا نام لکھو اور سینڈ کر دو مجھے میرے واتس ایپ کے اوپر میرا واتس ایپ کا نمبر ہے 0327 2310040 انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اللہ حافظ